اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی چینل آج میں بناری ہوں اپنی فیملی میں بننے والی بہت ہی مزیدار سی چکن تہری کی ریسپی آپ اسے چکن مسائلہ رائس بھی کہہ سکتے ہیں بہت ہی مزے کی رائس بنتے ہیں اور بہت ہی جلدی بن جاتا ہے اگر آپ کے گھر میں اچانک مہمان آگئے ہوں یا آپ خود کم ٹائم میں کچھ بہت مزیدار سی ریسپی بنانا چاہیں تو آپ لوگ یہ رائس ضرور ٹرائی کیجئے گا میتھڈ کو میں نے آپ کے لئے بہت ہی سیمپل اور ایزی کر دیا ہے ون پوٹ رائسی ریسپی ہے نہ آپ کو بہت زیادہ اس میں بردند ہونے پڑھیں گے تو جلدی سے اسے بہت ہی سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ایک پین میں میں لوں گی کوکنگ آئل میں نے لیا اپروکسومیٹی ٹو فیفٹی ایمیل اسے گرم کریں گے اس کے بعد اس میں ثابت گرم مسائلے میں شامل کروں گے ون ٹی سپن زیرہ ہے بے لیوز ہیں دو عزت چھوٹی بڑی الائچی ہے دارچنی کے ٹکرے ہیں ایک بادیان کا پھول ہے اور اس کے ساتھ ہی لانگ اور کالی مچ کے آٹھ سے دس دانے میں اس میں استعمال کروں گی اس کو جی تھوڑا سا ہم گھیمے فرائی کریں گے کڑکڑا لیں گے تاکہ جو سپائسیز اس کو فلیور آئل میں آ جائے اور ہماری رائس کی بہت اچھی سی بیس بن سکے دو لار سائز کی انین کو میں نے تین سلائسیز میں کٹ کر لیا تھا اس کو ہم اس آئل میں فرائے کریں گے انین کو ہم نے لائٹ سا گولڈن کلر دینا ہے بہت زیادہ اس کو براؤن نہیں کرنا ہے آپ کو پتہ انین کو فرائے ہونے میں تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے تو جب تک آپ انین کو فرائے کریں گے آپ باقی چیزوں کی کٹنگ کر سکتے ہیں ٹومیٹوز کٹ کر سکتے ہیں گرین چلی اس کو کٹ کر سکتے ہیں یہاں جی دیکھیں میں انین کو فرائے کر رہی ہوں انین ہمارے فرائے ہو رہے ہیں یہ زیادہ گولڈن کلر کیا ہوتا ہے پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں فائنلی انین کو بہت ہی پیارا سا گولڈن کلر آ چکے ہیں بس اتنا ہی ہم نے کلر دینا میں اس میں شامل کروں گی چکن یہ ون کیجی ویڈ بون چکن اس کو اچھی طرح سے واش کر لیا تھا اب اس چکن کو ہم نے فرائے کرنا ہے انین کے ساتھ آئل میں چکن کو آپ نے بہت اچھی طرح سے فرائے کر لینا تو آپ کی ریسپی تقریباً ہاف کمپلیٹ ہو جائے گی ساتھ ہم اس میں شامل کروں گی دو ڈیبل سپون جنجر گارلک پیسٹ اور اس کو ایڈ کرنے کے بعد بھی اچھی طرح سے چکن کو فرائے کریں گے اب ان تمام چیزوں کو اپنے تین سے چار بینر تک میڈیم فلیم پر اچھی طرح سے فرائے کرنا ہے کہ چکن کا کلر لائٹ سا گولڈن ہو جائے اور اس کا جو پانی ہے وہ بھی ڈرائے ہو جائے اور کسی حد تک یہ ٹینڈر بھی ہو جائے چکن ہمارا فرائے ہو گیا اور بہت ہی حسین اس کا گولڈن کلر آیا ہے اسی طرح آپ کا چکن ہونا چاہیے اس طرح کی آپ کی بیس ہوگی تو رائس آپ کے بہت ہی ٹیسٹی بننے والے ہیں اچھا جی اب ہم نے اس میں باقی کی چیزوں کو ایڈ کرنا ہے تو سب سے پہلے میں اس میں شامل کروں گی ٹومیٹو پیورے تین لار سائز کے ٹومیٹو سے یہ پیورے بنی آپ چاہیں تو اسی طرح کٹ کر کے ڈال دیں گرین چلیز میں ایڈ کروں گی چار سے پانچ فائنلی چاپڈ ہے اس کو ڈال کے بھی اچھی طرح سے ہم تھوڑا سا بھونیں گے اگر آپ نے پیورے یوز نہیں کرنی تو اپسی طرح سے ٹومیٹوز کٹ کر کے ڈال دیں لیکن ان کا چھلکیں بہت دیر میں تکلتے ہیں اس لئے اس بات کا دھیان رکھیں یا تو ان کا چھلکہ اتار کے ڈالیں تاک کہ آپ کا کام جلدی ہو جائے اپس سبائیس کے بارے میں ایڈ کروں گی اپس سوالٹ اپس سوالٹ سوالٹ دھنیا پورڈر سوالٹ میرچ پورڈر اپس سوالٹ کٹ کٹ کروں گا یگر اپس سوالٹ سوالٹ گرہ مسالہ پورڈر میں ایڈ نہیں کریں لیکن ان کا ماسالہ بھی لیکس سوالٹ پس میرچہ پرانچے ہیں سوالٹ کلر آگا اور بہت ہی ٹیمٹنگ لگ رہا ہے یہ چکن اس وقت بچے تھوڑی سی اس کی ہم اور بھونائی کرتے ہیں تاکہ اس کا آئل اوپر آ جر اس میں باقی کے انگریئنٹس کو ہم ایڈ کریں میں نے اس کو اچھی طرح بھون لیا آپ دیکھیں اس کا آئل بلکل الگ ہو چکا چکن بھی اچھا خاصا آپ کو فرائیڈ لگ رہا ہوگا اس چکن مسائلہ رائز کو تھوڑا سا بریانی کا میں ٹیچ دوں گے اس کے لئے اس میں میں ایڈ کروں گی آلو بخارے چار سے پانچ ہے یہ ڈرائی آلو بخارے ہیں ساتھ اس میں میں ایڈ کروں گی دہی تقریبا 250 کریمز دہی سے اس رائز پہ بڑا مزیدار سا کریمی سا فریور آ جائے گا اور آپ کے رائز بہت سمودھ سے آپ کو لگیں گے بس جدہ ہی ڈال کے بھی اسے تھوڑا سا ہم اور بھونیں گے تاکہ جو دہی کا پانی ہے وہ بھی ڈرائے ہو جائے اور اچھا سا ایک مسالہ تیار ہو جائے جب بھی آپ چکن یہ میٹ کی کوئی بھی ریسپی بنائے تو آپ کا جو میٹ ہے وہ فولی ٹینڈر ہونا چاہیے اس میں کچھاپن بلکل نہیں ہونا چاہیے تو ہمارے چکن ابھی اچھی طرح سے فرائے تو ہو چکے اس کے بھنائی ہم نے کافی کیے لیکن یہ فولی ٹینڈر نہیں ہوا ہے تو اس کے لئے میں یہ کروں گی اس کو میں ڈھک دوں گی کچھ دیر کے لیے اس میں دہی کا پانی ہے اس میں یہ اچھی طرح سے گل جائے گا فولی ٹینڈر ہو جائے گا دس منٹ ہمارا چکن میڈیوم ٹو لو فلیم پر اچھی طرح سے کوک ہو چکے دیکھیں کہ اس کا سارا پانی ڈرائے ہو گیا ہے اور اس کا جو آئل ہم نے ڈالا تھا وہ بھی اوپر آگیا ہے اور بڑا اچھا سا ایک مسالے والا چکن آپ کا ریڈی ہو چکا ہے اب اس میں ہم پانی شامل کریں اور اتنا پانی شامل کریں جس میں رائس آپ کے اچھی طرح سے کوک ہو جائے آپ یہ دیکھ لیں کہ اس میں تھوڑا سا مسالہ بھی ہے اپنے رائس کی قولیٹی کی حساب سے اپنے پانی ایڈ کرنا ہے میں جو رائس یوز کر رہی ہوں اس میں ڈبل پانی جاتا ہے یعنی اگر میں نے ڈھائی کپ رائس لیا ہے تو اس میں میں پانچ کپ پانی ایڈ کروں گی تو یہ جم اس میں میں نے پانی شامل کر دیا دقریباً فائیو کپ ساتھ ہی میں اس میں ایڈ کر دوں گی پیسہ گرم مسالہ ون ٹی سپون اور باری کٹا ہوا دھنیا اس میں میں شامل کروں گی دقریباً ٹو ٹی بل سپون اور اس کو اچھی طرح سے ہم مکس کر دیں گے اب اس پانی میں ہم بوائل آنے دیں گے اور پھر اس میں ہم نے رائس کو ایڈ کرنا ہے رائس کو کم از کم آپ نے آدھا گھنٹہ پہلے بھگو دینا ہے پھر ہی آپ کے رائس اچھے بنتے ہیں میں نے بھی واش کر کے ان کو بھگو دیا تھا سوک کر دیا تھا اسے دوران میں اس میں شامل کروں گی لیمن جوز ٹو ٹی بل سپون میرے پاس کیوبز تھے میں نے فریز کیا ہوا تو میں وہ ڈال رہی ہوں اور یہ بوائل آ گیا ہے اس پہ میں شامل کر دوں گی رائس یہ میں نے سیون فیفٹی گرام رائس لیے تھے اس کو ہم نے پانی میں شامل کر دیا اور ان کو تھوڑا سا چلا دیں گے بہت زیادہ آپ نے چلانے جسٹ مکس کرنا ہے اس کو اس طریقے سے رائس ایڈ کرنے کے بعد آپ نے اس کا نمبر کے دوبارے سے ٹیسٹ کرنا ہے اور اگر کم لگے تو اور ڈال سکتے ہیں مجھے تھوڑا سا کم لگا تھا تو میں نے اس میں شامل کر دیا ہے سلکہ سے میں نے اس کو مکس کیا ہے اور اس کے بعد ہم اس کو ڈھک دیں گے اور اسے میڈیم فلیم پر ہم کھوڑے دیں گے تاکہ رائس اچھی طرح سے پک جائیں یہ دیکھیں جی دس منٹ ہو گئے ہیں اسے کھوڑ ہوتے ہوئے آپ لوگوں کے لیے میں کھول کر دکھا رہی ہوں یہ دیکھیں اس کا کافی حد تک پانی ڈرائے ہو چکا ہے لیکن ابھی بھی اس میں کافی پانی ہے اور میں آپ کو تھوڑا سا چلا کر بھی دکھا دیوں کہ رائس ابھی ہمارے فلی کھوڑ نہیں ہوئے یہ ابھی کافی حد تک کچھے ہیں تو میں اسے دوبارہ سے کور کر دوں گے اور اسے ہم پکنے دیں گے اچھی طرح سے تاکہ رائس اس پانی کو سوک کر لیں اور اپنی صحیح شیپ میں آ جائیں مزید 6-7 منٹ میں نے اس کو کھوڑے دیا اس کے بعد یہ دیکھیں ہم لیڈ ہٹاتے ہیں آپ کو پانی بلکل نظر نہیں آ رہا ہوگا صرف اس کے سائٹ پر تھوڑا سا پانی ہے وہ بھی میں آپ کو دکھا دیتی ہوں آپ لوگوں کے لئے اور آپ نے بلکل دھیام سے اس کو کنارے سے ہلکا سا ٹچ کرنا ہے دیکھیں کناروں پر اس کے پانی ہے اور رائس ہمارے کافی حد تک کھوڑ چکی ہم اس کو دم پر لگا دیں گے دم پر لگانا بہت ضروری ہے آپ کے پین کا پیندہ جو ہے وہ ہیوی ہونا چاہیے نہیں تو آپ اس نیچے دوہ رکھ سکتے ہیں اور یہ جی پندرہ سے پیس منٹ کا دم بہت ضروری ہے تب ہی سارے فلیور نکل کے رائس میں آتے ہیں یہ جی ہمارے دم کا ٹائم کمپلیٹ ہو گیا آپ دیکھ رہوں گے بہت ہی کھلے کھلے سے رائس آپ کو نظر آ رہے ہیں اور بہت ہی احتیاس سے ایک سائٹ سے میں اس طرح سے اس سے نکالنا شروع کروں گی کبھی بھی درمیان میں ایک دم چمج نہیں ماریں ورنہ آپ نے جو اتنی محنت سے رائس بنائیں وہ ٹوٹ جائیں گے اور ان کا جو لک ہے وہ خراب ہو جائے گا تو بڑے احتیاس سے رائس کو اب نکالیں یہ دیکھیں کتنے اچھے رائس بنائیں بلکل کھلے کھلے سے ہیں اور ان کا لک بھی کتنا خوبصورت ہے چلیں جلدی سے اسے ڈیش آؤٹ کرتے ہیں اور اس ریسپی کی سب سے اچھی بات ہے کہ اس کے ساتھ کو کوئی کمپلیمنٹری سالان یا کچھ اور بنانے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے بس آپ یہ رائس بنائیں اور سیلڈ بنائیں آپ کا کھانا بلکل تیار ہے اور جلدی سے آپ اسے سرف کر سکتے ہیں تو یہ دیکھیں جی میں بھی رائس کو سرف کرنے کیلئے نکال رہی ہوں ڈیش میں اور یہ بہت ہی مزے کی چکن تہری بلکل ریڈی ہے اس کو ہماری اکثر حملوں کیلئے بنایا کرتی ہیں جب ہم اسکول سے آتے تھے کیونکہ اس میں میٹ بھی ہے رائس بھی ہے سائے نیوٹریشن اس میں شامل ہوتے ہیں اور یہ سب سے اہم وادس میں ٹیسٹ بھی بہت زیادہ ہے تو یہ تھی میری آج کی زبردستی ریسپی آئی ہوگا آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں شیئر کریں کمنٹ کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ایک دفعے سے ٹرائے بھی ضرور کریں تھینکس فور وچنگ